دوستو حدایت اللہ خان صاحب بھٹواری حافظ محمد وقاس بار بار فون کرن تیہ گال کرن کے تسان سارے پروگرام تیاسو حسن تواکوم جعوید راز سنوے سونگ اور واقعی اُساچ تحادیان جعوید راز اتنا پیارا شاعر اندھا ایک اپنا انداز ہے لے جا جھنگوچڑی ہے تسان توجہ فرمیسو ایسا پیارا شاعر ہے جھنگ میہوالی خوشاب یہ جتنے ازلاح ان اتنی سیڈ تھے یہ وہ ہی پاپولر شاعر ہے کئی کتابیں نخالے کے بلا تتوسہ مہمانے جی قدر کرن جان دے ہوئے میں بلا تاخیر دعوت دے سان جناب جعوید راز سنگوں جعوید راز عوض باللہ من شہدوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلیان بہوا دو سعودی سرزمین تمام دوستوں کو السلام علیکم تمام استاد شرعہ کو اجازت گھنے ہیں دوڑے علاقے دیج پہلی بار حاضری ہے صرف اس گل داد بے جان نہیں چاہی دی توجہ سو فیصد چاہی دی ہے اور میں زیادہ لمبت تھی میرے دادی گوئی نا میں ایک دو شیر رہ تو پہلے شیر رہ توی بلکہ توڑا مزاج اور چیک کارگین ساں توڑا ذوق اگر میرا دل ہویا تو پشیر رہ پڑ ساں جمشید ناشاد دی اور اسمت گرمانی دی حاضری میری ہو گئی ہے پہلے شیر ایک ناٹی کے شیر جناب مشتاق سبکت صاحب بشیر غمخار صاحب گرمانی صاحب میں پچھا عید چاند کولوں کس سے تینوی عید کرائی ہائی دوستو عید سببہ میں کرا وہاں بکر عید کرا چاندوں دیکھ کے کرنے ہاں لیکن میں چاندے کوششن کرنے تھا کہ میں پچھا عید چاند کولوں کس سے تینوی عید کرائی ہائی اس ساکھا میڈی زندگی وجہ کے جئی رات بھی آئی ہائی کدی مولک عرب دی دھرتی تے کسونے انگل بھوائی ہائی بسم اللہ باڑی سمجھتو قربان بسم اللہ جیو بسم اللہ میں پچھا عید چاند کولوں کس سے تینوی عید کرائی ہائی اس ساکھا میڈی زندگی وجہ کے جئی رات بھی آئی ہائی کدی مولک عرب دی دھرتی تے کسونے انگل بھوائی ہائی اس انگل دے راز اشارت مہتروٹ کے عید مرائی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دوبارہ دی فرمیش بھیر بانی جیو میں پچھا بسم اللہ جی گلوانی صاحب میں پچھا عید چاند کولوں کس سے تینوی عید کرائی ہائی اس ساکھا میڈی زندگی وجہ اے جئی رات بھی آئی ہائی کدی مولک عرب دی دھرتی تے کسونے انگل بھوائی ہائی اس انگل دے راز اشارت مہتروٹ کے عید منائی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو ساں دوستان دی سے محبت رو بیک دوئے نا مہے گھورس اسے خیال لو کہ حضور دی فپی امی سلیم نا دی مدینے چراندی ہے حضور دا معمول ہائی آپ دو پہر نوز کو آرام فرمیدے ہیں تو امی سلیم دا معمول ہائی کہ وہ آپ دا پسینہ پوجھ کے شیشیج پہنڈی آئی ایک دن حضور دا پسینہ شیشیج پہنڈی پہی امی سلیم حضور جاگ گئے آپ کچھ آپ پھوپی کے پہ کرنی ہے امی سلیم جڑا جواب دیتا آنا حدیث دیرونال رویت دیرونال مسلمانوں بیکھنا منظر بیکھنا کہ حضور جاگ دے پہن تو شیشیج پسینہ پہنڈی پہی حضور کچھا کے پہ کرنی ہے امی سلیم آکھا کہ غریب لوکھاں خرید نہ سکتے بسم اللہ تڑی سمجھ دو قربان غریب لوکھاں خرید نہ سکتے اور اب دے اندر بڑی مہنگائی ہے نہ کسے پھولچ نہ کسے بوٹیج ترے پسینے دوش سمائی ہے امیر لوکھاں تریس آن دی میں اپنے بچیاں دے کان بچائی ہے جو لاکے ٹردین تلوک پجینے خوش بوکیڑے ملک دوائی بسم اللہ جیو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ روشنی ترکرے صدرہ غریب لوکھاں خرید نہ سکتے عرب دے اندر بڑی مہنگائی ہے نہ کسے پھولچ نہ کسے بوٹی ترے پسینے دوش سمائی ہے اور امیر لوکھاں تریس آن دی میں اپنے بچیاں دے کڑ بچائی ہے جو لاکے ٹردین تلوک کچھ دینے خوش بوکیڑے ملک دوائی اور دو شیر تھوڑی سے محبت رویت ہویا کہ شیرد اپنا کنسیپٹ ہے اپنا خیال ہے کہ میرے خیال ہے جنت کے ریشے ہوسی اور دوزہ کے ریشے ہوسی میں سوڑے آئے نقشہ اس جہدہ جیڑی خوش بختان اٹھائی ہوسی ہر ہور دی صفت الگ ہوسی خم بے ہوسی میں بے ہوسی اور یہ گال دویت کر کچھ چھوڑو جیڑی سوڑی جنت پی ہوسی سن پاکھے راز جبوں ہوئی تا سرکار دی جتیاں دے ہوسی بسم اللہ بسم اللہ سعید بھائی خامل بھائی میں سوڑے آئے نقشہ اس جہدہ جیڑی خوش بختان اٹھائی ہوسی ہر ہور دی صفت الگ ہوسی خم بے ہوسی میں بے ہوسی اور یہ گال دویت کر کچھوڑو جیڑی سوڑی جنت پی ہوسی سن پاکھے راز جبوں ہوئی تا سرکار دی جتیاں جیڑی ہوسی اور میں سوڑے آئے دہشت ہے بس نار ہی نار ہے دوزخ کیوں جو راز کہار دی کابیٹ دا بوں سخت اظہار ہے دوزخ اور ہی گال دویت کو کٹ چھوڑو جیڑی سریوں تار ہے دوزخ سرکار دہک کے نو کر دی ہکھانج دی مار ہے دوزخ بسم اللہ بسم اللہ جمشید نشاد صاحب بسم اللہ ایک اسے رفا لینا میں سنندہ میں سمت تواڑی محبت بریندہ پیان کان بسم اللہ نشاد صاحب میں ایک اور چیز سنندہ پیان کہ کتھانیا سا پتھر کتھانیا سا پارس زمانے دے رحم و کرم وکدے وکدے مصر چھوڑ کے تے سرافے دی منڈی بڑے دور ہوا ہے سنم وکدے وکدے کتھانیا سا پتھر کتھانیا سا پارس بھروپ بھائی کتھانیا سا پتھر کتھانیا سا پارس زمانے دے رحم و کرم وکدے وکدے مصر چھوڑ کے تے سرافے دی منڈی بڑے دور ہوا ہے سنم وکدے وکدے موسیقی 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 پہہے ہیں۔ دلے ملکھوں کہ وہاں ہوں یہ اس سن دن اور پاک گیا تو یہ اکڑا خطو حسب دیتی کون ہیں جن ہیں بھوتیں فرشتہ ہیں میں کیوں پچھا منا چاندک خلاچوں آواز ہے کہ میں تیرا حمزاد ہاں تیرا خیر خواہ ہاں اس ہے کہ میں ایرا خیر خواہ ہو میں آتا اس لئے کتھا ہے جلے میں شیرت مورا کھلا مرے بسم اللہ یارہ مئی آئی نا یارہ مئی دا خمار لگتھا ہی تا دے کے شیران اداد جاگے اجڑ تا مورا بھی سکیاں کائنے تو غلطی کر کر کے یاد جاگے جمہوریتہ نشان و لتھا تکر کے پوری میاد جاگے ووٹ نتے تا دے کے سہم آئیں تو پانچ سالہ تو بعد جاگے اے باغی ہاں دے مشہر یہاں تے جو کان ترے سے تا ماریا ویسے اتھے سکندر بڑھن دی کوشش اگر کرے سے تا ماریا ویسے غلام ملکے غلام ملکے مگر ازادی دا کرزو تارے شریف شہری غلام ملکے مگر ازادی دا کرزو تارے شریف شہری دو شریفان دا دور پورا کمیں گزارے شریف شہری غلام ملکے مگر ازادی دا کرزو تارے شریف شہری دو شریفان دا دور پورا کمیں گزارے شریف شہری جتھے بھی مارے جنابی مارے ہمیشہ مارے شریف شہری قانون دا زورہ ساتھے چلدہ اصاب بچارے شریف شہری غریب بجلی دا بلنا تارے دستی میٹر کٹیج ویندے قریب بجلی تا بیل نہتارے قریب بجلی تا بیل نہتارے دجاندروں نے کون پچسی مہنگائی دے جتکن حواس گمین امام مجنوں نے کون پچسی فوجی شاک کے رجج مشکور صدر ممنون کون پوچھ سی بسم اللہ بانڈ کے واری بسم اللہ بانڈ کے واری تکھامانالا عجیب کانون کون پوچھ سی ایمیڈیا بی چمک بکہندہ پر جو کو جندرون کون پوچھ سی مہنگائی دے جتکن حواس گم من امام مجنون کون پوچھ سی فوجی شاک کے رجج مشکور صدر ممنون کون پوچھ سی سویر تھیوے نظام بدلے کرامتے جائی عجب کرے ہا کسی حوالے تھی طرز کھا کے الہی خود کوئی سباب کرے ہا اور خدا و یادہ تو آپ حال جل ارادہ کرتا مدد کرے سا خدا و یادہ تو آپ حال جل ارادہ کرتا مدد کرے سا دعائی تھی زوری عمل رکوشت زیادہ کرتا مدد کرے سا بغاوت اتھے ضمیر اپنا امادہ کرتا مدد کرے سا دی چوکچ نڈیر کرن دوادہ کرتا مدد کرے سا دی چوکچ نڈیر کرن دوادہ کرتا مدد کرے سا اور بغاوت اتے ضمیر اپنا امادہ کرتا مدد کرسا شیر سننا وہ ہوا دی عوامنو تو سا دی عوامنو میسج دے کے ویند پیان کہ بغیر کوشش دے منگا نہ لے دی جان بجھ کے قدائی نہیں سندا بغیر کوشش دے منگا نہ لے دی جان بجھ کے قدائی نہیں سندا وہ آپ غیر عدباد شاہے بغیر تاندی دعائی نہیں سندا بسم اللہ بغیر کوشش دے منگا نہ لے دی جان بجھ کے قدائی نہیں سندا وہاں بغیر دباد شاہے بغیر تاندی دعائیں نہیں سندا جمشید رشاد بھائی دی فرمائی شاہی نظم پروٹوکول سارے دوست جاندیو کہ ہیک عام جے انسانوں دا ساڑے آرووی اس دست اقبال واسطے لکھا انسانوں نے کیڑے مکوڑا سلوک کی تبین دا اس نے پروٹوکولا دین ایجیڑی ساڑے ملک دی لانت ہے اس دیکھ جنہ آپ تساں اکتے بیٹھے ہو اس پروٹوکول دی تکلیف تو میں ایک تنزیہ نظم لکھی اس اس بیہویئر جیڑے پولیش دا بیہویئر ہے ہٹو بچوالا سسٹم ہے کہ کسے سفیر لگنا ہے کسے مشیر لگنا ہے تو سا انسان وہاٹ منوئی تو وزیر لگنا ہے اور پولس آدھی کے ناکہ تینوں نے جسدہ شیکائی چاہی جی تکالا میں غریبات تینوں زندگی دی بھلای چاہی جی تکالا میں دیہاڑی چھوڑ نہ نہلا کمائی چاہی جی تکالا میں اگر مریض مردہ پہ دوائی چاہی جی تکالا میں آجتہ راستے باندھیں پولس نے پیر لگنا ہے تو سا انسان وہاٹ منوئی تو وزیر لگنا ہے اور دہاڑی بند دکانہ بند علاقے دی شہرہ بندے دہاڑی بند دکانہ بند علاقے دی شہرہ بندے ادو ناکے ادو ناکے اُبھے امنس دلہ بندے عمامی رانما لگنے عمامی گزرگاہ بندے آج دادی مدرسہ کیا مسیطان داوی را بندے کس سے فیرون لگنا ہے جو دستگیر لگنا ہے تو سائن سانوہٹ ونوئی تو وزیر لگنا ہے اور جھنڈیاں لے کے بچے سائن سڑکان دے ہوتے کھڑ دے پہن استقبال تیدے ویچے پھول دپا دے سڑ دے پہن یا تیزیب تیدی ہے یا تعلیم پڑ دے پہن نمی صدی ترکی دی ہے کیجے ایک پوڑی چڑ دے پہن اکبال اور آن دے خواب آن دی اُلٹ تابیر لگنا ہے تو سائن سانوہٹ ونوئی تو وزیر لگنا ہے اور شیر قبل غور پوری نظم دے نچوڑے ایک منظر یاد آن دا پہ سرکار امبر دے ہاتے چھے ایک منظر یاد آن دا پہ سرکار امبر دے ہاتے چھے مدینے تو فلسطین تائیں ہر شاہر امبر دے ہاتے چھے ہزارہ لکھا فوج رہاں دی کتار امبر دے ہاتے چھے مگر نوکر حیدہ چیتے مہار امبر دے ہاتے چھے ایک منظر یاد آن دا پہ سرکار امبر دے ہاتے چھے مدینے تو فلسطین تائیں ہر شاہر امبر دے ہاتے چھے ہزارہ لکھا فوج رہاں دی کتار امبر دے ہاتے چھے مگر نوکر حیدہ چیتے مہار امبر دے ہاتے چھے تدانتا کوئی نائیہ تھا جو راز امیر لگنا ہے تو سائن سانوہٹ ونوئی تو وزیر لگنا ہے دو ترائے دوڑے جی بزرور لگی رنگتاں گزریاں گھڑیاں دے دیوے زین تے بال کے رکھیں لگی رنگتاں گزریاں گھڑیاں دے دیوے زین تے بال کے رکھیں پچھا بے دمجے راز بلنیاں تائیں راہ ولڑ دے بال کے رکھیں نالے وقت پرست خشامتیاں سبدا بے لیاگ تال کے رکھیں اچھے ڈамین تا جک کے جھاپلینے جک کے سج انسا بار کے رکھیں اے ڈیڈے بڑھدے نہیں وہ وہ دکھو یور لوگ کا واستی شیئرہے جنے بڑھدے نہیں جنے جم دے ہی نلجان ایمان چڑی ہوئے جنے بڑھدے نہیں جنے جم دے ہی نلجان ایمان چڑی ہوئے لجی پال پلے دے لجی اپنی بھی لکھو نکسان چڑی ہوئے ساری زندگی دا پاباند ہوندے ہکوار زبان چڑے ہوئے ساڑے پاسے اسنوں ماردہ دیں جڑا گالتے جان چڑے اور دکھے نہ کر پیار غریب باندے دکھے نہ کر پیار غریب باندے اے لوک وڈے لجپاہ لاندین چھڑے سائنی بڑھ دے خوشیاں دے پریشانیاں دے بھائیوار لاندین اور رکھی یاد ولول امیران دے کچھ مستی کوئی دھرتا لاندین تخوبی راز غریبا وجہ دے نال لاندین دلو نال لاندین میرے بانی فرمیشہ دیسا نہیں ہے لیکن بعض میں اجازت منگدہ بھیان آخری اشار ہے کہ بغیر نہیں بھئی اتنے دیم تھوڑا رہ گیا انشاءاللہ بات کر رہی ہے حاضر تھی سائن اچھے ایک نظر میری رخصہ دی فرمیش باہر باہر آ رہی ہے اگر سارے دوستان در روح ہے تو میں سنا دینا شہر دا محبوب رخصہ تو میں لگ دا آنا تے شہر ایک اپنے انداز نال دعا مانگ دا پہلے محبوب دی منت کریں دا او سانگ دل نہیں رکو دا وہاں دے کہ میری سرکار میری رخصہ تو ہوئے میں نو منتہ تے ترلنہ دا دھاپ پیداکار میں آج جیس تے تو ہیں مسبب خدا نو رکڑ دا مولا سباب پیداکار اور میں نو چھوڑن تے اس دا نا دل بن سگے اپنے ساگتا ہے او دی اپنے روح آوانے پاوے پیرا چا زنجیر تمنہ میری بڑ رکاوٹ میری آرزو آوانے منگے جیلے بھی سنگ دل اجازت میں تھوں کئی شامت او دے روح برو آوانے کئی موسم دے بچ ایسی حل سل مچے باہ نکلے تطوفانے نو آوانے اور اسے چاکے تو میری طرف والاوے کئی منظر دے بچو غزہ پیداکار ان روکن دا مولا سباب پیداکار اللہ حافظو دے مو دے بچ رہے منے او دے بولن دے سکت ختم ہو منے میں نو بھولن لگے خود نو خود بھولنے ایک لازے دے اندر شدہ منے میرے چیرے تو نظرہ ہٹا من لگے نو رکھی دے بلکل مدھم ہو منے ویڑا گھارتا میرا پل سراہ تو منے قدم چاوے تا مرمد قدم ہو منے اور نظر انداز کر کے کتاہیاں میری تو رحمد دا دریا کو جھاب پیداکار ان روکن دا مولا سباب پیداکار اور صدق تینو تری اپنی مہراج دا تیرے محبوب دا در سلامت ہوئے او منجن دی تک رہا نو بھولنے انو اس ویسلے تے ندامت ہوئے یہ ایک رات ہوئے اٹھارہ ورنے اور پیدا کو اے جائی کرامت ہوئے یمور راز دی زندگی مختصر کر جا رخصتو پہلے قیامت ہو وقت گزرے بھی سئی وقت گزرے بھی سئی نالے تھام بھی بنے کہے جے صورت عجب پیداکار ان روکن دا مولا سباب پیداکار وقت اس نوع کیا کہ تو وانج سانگ نہ کھڑنی تا ولڑ دی کریں تو وانج سانگ نہ کھڑنی تا ولڑ دی کریں او ناکدرے لڑنی تا ولڑ دی کریں پھولان دا آدی گل دست دامن کتھائی کنڈے اڑنی تا ولڑ دی کریں برطانیہ دل دا کونور ہیرہ او تاڑ اتنے جڑنی تا ولڑ دی کریں ابیل تک کریں بھولامڑ دی کوشش او دھرا بات بھی چڑنی تا ولڑ دی کریں ہو سگدہ میرے جاگ راتے جگہنی ایک ہیاں جو چڑنی تا ولڑ دی کریں مقدر دی شاہ خاتے تاک راز رکھیں جدر پتے چڑنی تا ولڑ دی کریں بدھ اپنے دل نہیں آکھیا سڑنی سوک لا انہوں منڈر دی جو ہیو سڑنی اڑی سادھا پتے چڑنی تا سڑنی تا کریں والا انہوں ونجد دے روتا ولنٹا سجن بھی بالان دن روتا راز والا انہوں ونجد دے کہاں غزی پتہ نہیں کہتی ہے شاید روتا ولنٹا سجن بھی بالان دن روتا روتا راز والا انہوں ونجد دے اختا توسیف جمال سبکت صاحب اختا انداز مقا چھڑ دے جدہ تھکی تھکی نور چھڑے نا اختا انداز مقا چھڑ دے جدہ تھکی تھکی نور چھڑے نا یاراز ما مولی رزگی توں ہنج دکی دکی نور چھڑے نا میں بھی تیدے یار تخیل ویج اختا تکی تھکی نور چھڑے نا اخت نوٹن شرط ہے ملنن دی تا میں پکی پکی نور چھڑے نا اور انہوں ویکھڑ موت سزا ہوئے توسیف جمال انہوں ویکھڑ موت سزا ہوئے بندہ بھار جرمانہ ویکھے ان ویکھڑ موت سزا ہوئے بندہ بھار جرمانہ ویکھے جو میں راز نماش شمع نو بر بر پروانہ ویکھے اور میڈا دعوی ہوشچ آبیسی حک وار دیوانہ ویکھے وہ نئی می شہر تباڑیسی جیتن رزانہ ویکھے آخری شہر بغیر ساکی دے امراض صاحب اور سہیر بھائی نے فرمیش آخری دوڑا کہ تو گا بندہ نئے پانی نائے پیندہ میں جیتا ہی راز جٹھائینا مرید تو گا بندہ نئے پانی نائے پیندہ میں جیتا ہی راز جٹھائینا گر بنجن گناہ سمجھے دا ہائیں کولو زوری جدن اٹھائینا اور میں ذریع کو ڈر ہو پو وہاں تینو آندہ چین کی تھائینا میں نو ہولی ہولی بے شک چھوڑ بے لو ہیچ یک دم زین تو لائینا بغیر ساکی دے پرمے خانا سہیر بھائی تی فرمیش بغیر ساکی دے پرمے خانا جہوے تاں کے نہوے تاں کے بنا توہا دے سجن زمانہ جہوے تاں کے نہوے تاں کے اور دل دی دنیو اجاڑ رکھتے تیاختی در کی تی بارشاہن شہر دہ موسم اگر سوھانا جہوے تاں کے نہوے تاں کے شیر سنننہ کہ کون پرنا تے کون شاہے مزاج ہر کردہ دست چھوڑنہ کون پرنا تے کون شاہے مزاج ہر کے درد چھڑیں دا تاج سیرتے سکندہ رانا جہو بے تاں کے نہو بے تاں کے تو ساں حویلہ ٹپا منا لے اساں تمرا دے سو دے بازان تو ساں حویلہ ٹپا منا لے اساں تمرا دے سو دے بازان اے چار ریدہ فکر جارانا جہو بے تاں کے نہو بے تاں کے تو آدھا شہرے تو آدھا شہرے تو آدھا لوکن تو آدھا حقے تو ساں پے بسو اے راز ناندہ اگر دیوانا جہو بے تاں کے نہو بے تاں کے تو آپ کفیلے میدے جے دم ساز نہ سہی کم چل سکدے محمود تیدے درباریاں بیچ اجاز نہ سہی کم چل سکدے خوشیان دے جشن دردان دی آواز نہ سہی کم چل سکدے تری محفل وچ پروانے بہوں ایک راز نہ سہی